بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا لیکچر فاطر العقل شخص اپرسن آف انساؤنڈ مائنڈ کے بارے میں ہے فاطر العقل یا انساؤنڈ مائنڈ کی ڈیفینیشن بہت پہلوں سے بہت اینگل سے کر دی گئی ہے فاطر العقل کی ڈیفینیشن میں وہ بندہ بھی آتا ہے جو بلکل سمجھنے بوجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا فاطر العقل بندہ وہ بھی کنسیڈر ہوتا ہے کہ جو فٹس کا شکار ہوتا ہے کہ کبھی بلکل عقل سے پیدل ہو گیا کبھی وہ بہت انٹلیکچول باتیں کرتا ہے اور وہ سمجھداری کی باتیں اور ہر معاملے کو سمجھتا ہے فاطر العقل اس کو بھی سمجھا گیا ہے کہ جس کو یہ بیماری ہو کہ میں نے اس کو پرائیٹی دینی ہے اس کے اوپر یعنی کہ اپنے ایک بیٹے کو دوسرے بیٹے پر پرائیٹی دینی ہے فاطر العقل اس کو بھی تصور گیا ہے یعنی کہ کامن پرودنس کے اگینسٹ کوئی بھی تھنکنگ وہ رکھے گا ویڈاؤٹ اینی میلہ فائیڈ انٹینشن یعنی جانتے بوجھتے نہیں ہوئے جبلتن یا سوچ وائز اگر وہ کامن سینس کے اگینس چلے گا تو اس کو قانون کی زبان میں فاطر العقل کہتے ہیں پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی بے شمار تعریفیں ہو چکی ہیں اس کی بے شمار قسمیں آ چکی ہوئی ہیں اس لئے فاطر العقل اس کو نہ سمجھا جائے کہ جو بالکل ہی یعنی صرف اس کو نہ سمجھا جائے کہ جو بالکل ہی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا فاطر العقل کی بہت ساری اقسام ہیں نمبر ایک نمبر دو اب فاطر العقل بندہ جو ہے اگر وہ صاحب جائداد ہے تو پھر کیا کیا جائے اس کی جائداد بچانے کے لئے وارث پریشان ہیں خاص طور پر بہنیں پریشان ہیں کہ بھائیوں کے قبضے میں ہیں ساری زمین وہ فاطر العقل ہے وہ انگوٹھا لگواتے ہیں بیچ دیتے ہیں وہ انگوٹھا لگواتے ہیں کرز لے لیتے ہیں بار پراپرٹی پیار ہے پریشان ہے بینے پریشان ہے یا کمزور بھائی پریشان ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس چیز کو حل کرنے کے لئے قانون نے مینٹل ہیلتھ آرڈیننس جاری کیا سیول پرسیجر کور نے آپ کو پورا ایک آرڈر دے دیا کہ فاطر العقل بندے کی پراپرٹی کو آپ کیسے سیو کر سکتے ہیں اب جب آرڈیننس آگیا تو آرڈیننس میں ایک قدغن لگ گیا کہ جب تک سرکاری حسبتال سے جاری کردہ میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگا کہ یہ فاطر العقل ہے تب تک آپ دروازہ نہیں کھٹ کھٹا سکتے عدالت کا اب بہنے یا کمزور بھائی وہ پریشان ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ بندہ تو انڈر کلچز ہے ان بھائیوں کے جو جائداد پر قابض ہیں جو جائداد مسلسل بیچ رہے ہیں یا جو جائداد اپنے نام لگوا رہے ہیں یا جو جائداد اپنے قریبی دوستوں کے نام لگوا رہے ہیں کہ اس کو ملٹیپل لٹیگیشن مسئلہ پڑ گیا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اب فاطر العقل کا پروسیجر کیا ہے اس کی جائداد کو پروٹیکٹ کرنے کا کہ آپ ڈسٹک جج کے پاس ایک اپلیکیشن دیں گے گارڈین مقرر ہونے کے لیے اس کی پروپرٹی کی اور اس میں آپ سٹے اپلیکیشن دیں گے کہ اس کی یہ فاطر العقل ہے اور اس کی پروپرٹیز کو بیچنے ایلینیٹ کرنے پہ سٹیج جاری کیا جائے حکم امتنائی جاری کیا جائے عدالت فوری طور پر حکم امتنائی جاری کر دے گی صرف اس ڈاکومنٹ کو دیکھتے ہوئے کہ یہ فاطر العقل ہے سرکاری اسفتال کا جاری کردہ اب ڈسٹک جج کا دروازہ کھٹ کٹانے کے لیے سب سے بڑی اور سب سے انتہائی پریشان کن شرمندہ کن عجیب و غریب وہ ٹرم لگا دی گئی کہ آپ نے وہ اپلیکیشن وایا ایڈوکیٹ جرنل لے کے آنی ہے ایڈوکیٹ جرنل اس کو پروو کرے گا فارورڈ کرے گا اپنا لیٹر لگائے گا تو پھر یہ ڈسٹک جج کے فورم پہ جائے گی ڈسٹک جج کے پاس جائے گی میرے نزدیک یہ انتہائی پریشان کن اور لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے یہ پرویئن رکھی گئی ہے اس آرڈیننس میں میں ان کی وجوہات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا وجوہات ہیں اب ایڈوکیٹ جرنل آفس میں جب آپ پرمیشن کے لیے جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے مانگتے ہیں میڈیکل اب اگر آپ کے پاس میڈیکل نہیں ہے تو آپ ڈسٹک جج کے پاس جائے نہیں سکتے کہ وہ ڈسٹک جج کے پاس جانے کے لیے ایڈوکیٹ جرنل آفس کا فارورڈنگ لیٹر چاہیے کہ ہاں جی ہم نے دیکھ لیا ہے معاملہ جنون ہے آپ کے پاس بجوایا جا رہا ہے اب آپ ایڈوکیٹ جرنل آفس میں سر کو پیٹ لیں کہ بھائی وہ شخص ہماری دسترس میں نہیں ہے ہم اس کو کیسے سرکاری آسپٹل لے کے جائیں جبکہ ہماری تو دسترس میں ہی نہیں ہے وہ بندہ لیکن وہ کہیں گے جی یہ قانون ہے اب قانون لوگوں کی آسانیوں کے لیے ہوتا ہے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں اب وہ معاملہ ہو گیا چلیں جی آپ کے پاس سرکاری سبطال کا نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ دیوانی عدالت میں جائیں وہاں پہ آپ دعویٰ دائر کریں دعویٰ دائر جیسے ہی کریں گے نا تو آرڈر سیون رول ٹین کی اپلیکیشن آ جائے گی کہ جناب آپ کو تو اختیار سمات نہیں ہے آپ تو عام قوانین والی عدالت ہیں یہ تو سپیشل لاؤ آگیا سپیشل لاؤ عام قوانین کے اوپر باری ہے یہ ادھر جائیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ایڈوکیٹ جرنل آفس کا وہ دعوت نامہ جس میں انہوں نے کنڈیشنز لگائی ہیں اس میں سرکاری حسبتال سے جاری شدہ سرٹیفکیٹ کو ہائلائٹ کریں اور ٹرائل کورٹ کو دے دیں انہیں کہیں جی یہ سرکاری حسبتال کی ریکوائرمنٹ ہے جس کی وجہ سے ہم سپیشل کورٹ میں نہیں جا سکے ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ اگر سپیشل کورٹ نے آگے کانٹو والی تار لگا دی ہے کہ میری تک پہنچنے کے لیے آپ کو یہ کانٹو کی تار عبور کرنی پڑے گی ہم عبور نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطراللکل کی جائداد جو ہے وہ لوٹ لیں سارے عدالت آپ کی اسپلی کو مانے گی اور میں نے منوایا ہوا ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے عدالت نے اس کومن سینس کو مانا لیکن عدالت نے کہہ دیا کہ بھئی آپ اپلیکیشن دیں اس کا میڈیکل چیک اپ کروانے کے لیے آپ میڈیکل چیک اپ بزریہ سرکاری اصطال کروانے کا آپ اپلیکیشن دیں گے اس عام دیوانی عدالت کو جہاں آپ کا دعویٰ لگا ہے جہاں پہ ان جائدادوں کی مزید فروخت روک دی گئی وہ جب اپلیکیشن جائے گی تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اگر آپ کے مخالف جو ہیں وہ اس پہ آئیں بائیں شائع کریں گے تو جج کہے گا کہ ہاں بھی دال میں کچھ کالا ہے یہ جو میڈیکل کروانے سے لیتو لال سے کام لے رہے ہیں نا دال میں کچھ کالا ہے وہ شخص انفیکٹ کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت موف ہو جاتی ہے خواہ وہ پرارڈیکلی ہو خواہ وہ پرمانینٹ ہو خواہ وہ فٹس کی چکل میں ہو خواہ وہ سرپرائزنگلی ہو کہ کسی وقت بھی ہو سکے خواہ وہ جبلتن ہو جبلتن بھی تو فاطراللکل ہوتے ہیں کہ دو بیٹے ہیں اے اور بی اے ایاش ہے بی نمازی پریزگار ہے اب وہ فاطرالاکل شخص جو ہے جو ایاش ہے اس کو نوازے جا رہا ہے اور جو نمازی پریزگار ہے جو اس کی خدمت بھی کرتا ہے اس کو سائیڈ پہ کر دیتا ہے یہ بھی فاطرالاکل ہے کامن سینس کے گینسٹ ہے اس لیے نٹشل یہ ہے کہ فاطرالاکل شخص کے بارے میں آپ ڈسٹک جج کے پاس جائیں اگر سرکاری اصطال کا جاری شدہ آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہے تو آپ ڈسٹک جج کے پاس جائیں وایا ایڈوکیٹ جرنل ایک درخواست لکھیں پوری اپنی گارڈین کی کہ مجھے گارڈین مقرر کیا جائے اس کے ساتھ سٹی اپلیکیشن لکھیں کہ اس کی جائے دادوں کو روکا جائے اس کے بعد اس کے ساتھ سارے ڈاکومنٹس لگائے وہ فائل بنا کے ایڈوکیٹ جنرل آفیس لے کے جائے ان کی ریکوائرمنٹس کو پورا کریں ایڈوکیٹ جنرل آفیس اس کو فارورڈ کر دے گا ڈسٹک جج سے پاس چلے جائیں گے دوسری صورت اگر آپ کے پاس سرکاری اصطال کا میڈیکل نہیں ہے تو آپ عام دیوانی قوانین کے تحت عدالت میں چلے جائیں اور انہی پروسیڈنگز میں آپ ایک اپلیکیشن گزار دیں کہ اس کا میڈیکل چیک اپ بزریہ سرکاری اصطال کروایا جائے جب بزریہ سرکاری اصطال میڈیکل سرٹیفکیٹ آپ کے پاس آ جائے گا پھر اس کی جورسڈکشن بار کر جائے گی آپ اسی کو لے کے پھر ایڈوکیٹ جنرل آفیس آئیں ایڈوکیٹ جنرل آفیس کے ذریعے پھر آپ ڈسٹک کورڈ میں چلے جائیں وہاں پہ آپ کو گارڈین مقرر کر دیا جائے گا اس میں کوئی ایسی بات نہیں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو آپ کی سوال کے مطابق آپ کی کیوریز کے مطابق جواب دے دیا تھانکیو ویری مچ